ہیلو ایوریوان میرا نام ہے کمر اور میرا نام ہے آسیم تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بہت سارے نیک عام کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ کہ ہم نے آپ سے کال پوچھا تھا کہ ہم دونوں بولا کریں یا میرا آپ کو بولنا پسند ہے یا نہیں تو آپ لوگ نے بہت ہی زبردست رسپونس دیا آپ لوگ نے بڑی ہی طریفیں کی تو ہم نے آج سے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم دونوں اکٹھے ہی بولا کریں گے اور واقعی یہ میں نے بھی ایون ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا لیکن خیر ٹھیک ہے نا ہم آپس میں باتیں کرتے ہیں تو بہت زیادہ چیزیں جو ہیں وہ نکل کے سامنے آ جاتی ہیں کچھ کویسٹنز ہوتے ہیں کچھ اس کے ذہن میں آ جاتے ہیں کچھ میرے ذہن میں آ جاتے ہیں تو آپ کا انٹرٹینمنٹ بھی ہو جاتا ہے ویڈیو کو بھی ہم تھوڑا تھوڑا فاسٹ پارورڈ کرتے رہتے ہیں تاکہ آپ بہت نہ ہو جائیں اور ساتھ میں ہم جو انٹرسٹنگ قسم کی ڈسکرزن ہوتی ہے اس میں گیم کے فیچرز آپ لوگوں کے سوالات اور ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ ڈسکرز کرتے رہتے ہیں تو ابھی اس سے پہلے کہ ہم اپنی بقائزہ تھوڑی سی مطلب کے بات چیز شروع کریں تو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آج کی گیم پلے میں ہم کرنے کیا جا رہے ہیں تو آج کی گیم پلے میں ابھی تو فیلحال آپ دیکھ لیں کہ یہ جو ہیلپر ہے یہی میں نے ہائر کیا ہوا ہے یہ ویڈ کو جو ہے وہ ہارویسٹ کر رہا ہے اس کے علاوہ یہ کنولا کا جو فیلڈ ہے یہ گروہ کر رہا ہے میرا اور ایک فیلڈ جس کے اوپر لاس ٹائم ہم نے ہارویسٹ کی تھی ویڈ وہ آپ کو پتہ ہی ہوگی تو وہ ابھی کلٹیویٹ اور مطلب کے سو کرنے والا ہے تو ابھی میں سوچ رہا ہوں کہ اس فیلڈ کو فرٹیلائز کر لوں کیونکہ یلڈ جو ہمارے پاس ہے وہ بہت تھوڑا آ رہا ہے اور فرٹیلائزر آپ کو پتہ یوز نہیں کریں گے تو یلڈ کتنا کم آ رہا ہے تو یہ ہم نے ایک فرٹیلائزر سپریڈر خرید ہے سپریڈر نہیں ہے یہ سپریڈر ہے تو اس کو ہم یوز کرنے والے ہیں اس میں سولیڈ فرٹیلائزر ڈالتا ہے حالانکہ اس میں اب لیکوڈ فرٹیلائزر بھی تقریبا سستی ہیں دیکھ کے تو ایک دفعہ یہی لگتا ہے کہ ویکلز جو ہیں یا ٹوز ہیں ہم کی پرائزز بہت کم ہیں لیکن جب بندہ کنسیڈر کرتا ہے کہ آپ جب اپنی کروپس بیچنے جاتے ہو تب آپ کو کیا ملتا ہے تو پھر پتہ لگتا ہے کہ پیسے کی کتنی اس گیم میں ویلیو ہے اور یہ ہے جی ہمارا سولیڈ فرٹیلائزر سپریڈر کپیسٹی بھی اس کے اچھی خاصی ہے بیس ہزار ڈالر اس کی پرائز بجو کے بہت زیادہ نہیں ہے لیکن اگر آپ گیم کے سٹارٹنگ میں اس کو پرچیز کر لوگے تو آپ کو جو اس کا ہے وہ بہت زیادہ فائدہ ملے گا اٹلیس جو یل ہوگا آپ کا وہ بہت زیادہ امپروو ہو جائے گا پہلے کے مقابلے میں اب میں نے اس کو اتنا زیادہ یوز نہیں کیا تو آپ اس کا نام پڑ سکتے ہیں کہ ان کا ایکسیس فورٹی ہے اور اس کی رینج جو ہے وہ ٹوینٹی فور میٹرز ہے تو کپیسٹی بھی اس کی ٹھیک تھاک ہے تو ابھی ہم جا کے اس کو ریفیل کرتے ہیں اور پھر ہم دیکھیں گے کہ کون سے ایریاز جو ہیں وہ فرٹیلائز ہوں گے اور کون سے نہیں اور تب تب کمر صاحب بتاتے ہیں آپ کو کچھ نئی جو ہے وہ فیچر جو ہم آج کے گیم پلے میں انویل کرنے جا رہے ہیں اس کے مطلق تو میرے خیال سے ٹائم آئی گیا کہ یہ اس کے مطلق بھی کچھ بتائی دیں تو نیا فیچر یہ ہے کہ پہلے ہم نے ایک ٹیٹوریل بھی بنایا تھا گراس والا تو اس میں بتایا تھا کہ ایک جو سیڈر ہیں وہ ہم ان کو کلٹیویٹ کیے بغیر ہی کچھ بھی مطلب پلانٹ کر سکتے ہیں تو وہ اس دن جو ہم نے سیڈر لیا تھا وہ تو صرف زیادہ سیڈا دو ہی کروپ سے پلانٹ کروا سکتا تھا ایک گراس اور دوسری کلولا وہ بیسیکلی کلٹیویٹر تھا اس میں ہاں کلٹیویٹر تھا تو آج ہم نے گیم کھیل رہے تھے ہمیں خود نہیں ایکسپیکٹ کیا تھا یہ بھی بلکہ بقاعدہ میرے ایکسٹریم گیمنگ فیور والا جو چینل ہے اس کے اوپر ایک مندے نے کمنٹ کیا تھا تو اس نے بھی وہ جو جرمنز گیم کھیلتے ہیں اس کو پدا اچھا اب یہ چیز پہلے سے فارمنگ سیملیٹر پی سی جو ہے اس میں بہت پہلے سے ایمپلیمنٹیویٹر فارمنگ سیملیٹر نائیٹین میں تھی ایک دو بات تو میں نے فارمنگ سیملیٹر ایٹین میں بھی یہ چیز ٹرائے کرنے کی کوشش کی کہ شاید اس میں ہو لیکن فارمنگ سیملیٹر ایٹین میں یہ فیچر نہیں تھا اب آپ سوچ رہے ہیں کہ فیچر فیچر لگایا ہے آخر فیچر ہے کیا تو فیچر یہ ہے کہ جو سیڈرز ہوتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا پلانٹر ورسیس سیڈر والی ویڈیو میں اگر آپ نے وہ ویڈیو پوری دیکھی ہو تو آپ کو پتا ہوگا کہ میں نے بتایا تھا کہ بہت سے جو سیڈرز ہیں اگر ہم ان کو یوز کریں تو ہمیں بعض اوقات ایسا آتا ہے کہ فیلڈز جو ہے اس کو کلٹیویٹ نہیں کرنا پڑتا وہ آٹومیٹکلی ان کے اندر بیلٹ ان جو ہے وہ کلٹیویٹر بھی ہوتا ہے سیڈرز بھی ہوتا ہے تو اینڈ پہ سیڈرز بھی ہوتا ہے تو وہ کلٹیویٹ بھی کر دیتے ہیں ایٹ دی سیم ٹائم پلانٹ بھی کر سکتے ہیں تو جو جو کروپس ایک سیڈرز پورٹ کر سکتا ہے وہ ساری کی ساری اس میں جو ہیں وہ پلانٹ ہو سکتی ہیں تو آپ کو ٹائم ضائع کرنے کی ضرور نہیں ہے کہ پہلے اس کو کلٹیویٹ کیا اور پھر جو ہے وہ اس کو اس کے اوپر کوئی چیز پلانٹ کی تو یہ فیچر مجھے نہیں پتا تھا کہ فارنگ سیمیلیٹر ٹونٹی میں ہے کل ایک بندہ تھا اس نے کمنٹس میں مجھے آکے تھا ہم آج فائنلی اس چیز کو ٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں اب اس نے تو بڑی یقین سے کہا لیکن ہم بھی اپنے تیت جو ہے وہ اس کو ٹیسٹ کریں گے تو مینوائل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کنولا جو ہے ہمارا اس کو ہم فرٹیلائز کر رہے ہیں اب جو جو ایریاز ابھی گروہ کر رہے ہیں وہ تو فرٹیلائز ہو رہے ہیں لیکن کیونکہ اب یہ گیم تھوڑی سی ریلیسٹک ہو گئی ہے تو جس جگہ پہ یہ کروپ پک چکی ہے ریڈی ہے ہارویسٹ کے لئے وہ ایریاز فرٹیلائز نہیں ہوں گے بہت ہی اچھی یہ چیز ہے ریلیزم کا تھوڑا سا ڈویلپرز نے اس بار خیار رکھا ہے حالانکہ جو فارمنگ سیمیلیٹر ایٹین تھی اس میں اگر فصل پکی بھی ہوتی تھی اس کے اوپر بھی آپ سے پریک کرتے تھے تو وہ فرٹیلائز ہو جاتی تھی آپ دے سکتے ہیں کہ جو ایریاز پک چکے ہیں ریڈی ہے اور ویسٹنگ کے لئے اس کا ٹیسٹر چینج نہیں ہو رہا مطلب کہ وہ فرٹیلائز نہیں ہو رہا اور میپ کے اوپر بھی اگر آپ میپ اوپن کر کے تھوڑا سا وہ ایریز بنے ہوتے ہیں ان کو موو کریں گے تو آپ کو ڈیفرنٹ جو سٹیرز ہیں آپ کے فیلڈز کے اوپر ان کا بھی پتہ چل جائے گا تو وہ ویسے ایک قسم کا ٹیٹوریل ہے تو میں کوشش کروں گا کہ جلدی وہ ٹیٹوریل بھی آپ کے سامنے لے کے ہوں تو مینوائل آپ یہی دیکھنے کہ کون سا ہریا فرٹیلائز ہو رہا ہے کون سا ہریا نہیں اور کمر سے پوچھتے ہیں کہ کیا فارمنگ سیمیلیٹر ٹوئنٹی میں ایسا ہونا چاہیے تھا کہ ایک فصل کو ہم دو تین دفعہ فرٹیلائز کر سکتے جیسا کہ ہم فارمنگ سیمیلیٹر پی سی میں کرتے ہیں تاکہ ہمیں بہتر یل مل سکتا مل سکتا یا ایک موبائل لیول کے گیم کے لیے یہی کافی ہے ہونا تو چاہیے تھا ہونے کو تو بہت کچھ چاہیے لیکن یہ بات یہی ہے کہ ہمارے تقریباً سب کے پاس ڈوائیس میڈیم رینجی ہوتی ہیں تو پھر وہ اتنے زیادہ گرافکس اتنے زیادہ فیچرز اور اتنی کمپلیکس گیم موبائل کے لیے ہنڈل کرنا بہت ہی مشکل ہو سکتا ہے یہ گیم پہلے بہت زیادہ لیگ کرتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا جب گیم لانچ ہوئی تھی جب ہمیں ارلیک ساتھ ملی تھی پہلے ایک دو گیم پلے تو کافی زیادہ گیم میں لیگ تھا لیکن اس کے بعد کافی زیادہ امپروو ہوئی ہے مجھے پورا حقین ہے کہ جب تین دسمبر وارے دن یہ گیم لانچ ہوگی تو کافی زیادہ امپروو ہو جائے گی لیگ بھی نہیں ہوگا ایف ایس اٹھارا کی طرح ہی چلے گی تو فیچر تو اور بھی ہونے چاہیے کال ایک مند نے کمنٹ کیا تھا کہ کیا ٹریکٹر سلپ کرے گا تو ڈیفینیٹلی رین تو ہوتی ہے لیکن جب ہم نیچے مرد ہی نہیں بنے گا زمین پر جو زمین ہے وہاں مرد ہی نہیں بنے گا تو ٹریکٹر کیسے سلپ کرے گا ہاں البتہ ٹریکٹر کسی چیز سے ٹکرا جائے تو آگے سے اٹھتا ضرور ہے لیکن سلپ نہیں کرتا اچھا ابھی ہم وہ فیچر ٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ فیلڈ جو ہے یہ کلٹیویٹل نہیں ہے تو میں جاتا ہوں کہ میں اس کے اوپر تھوڑا سا سوئے بینز جو ہیں وہ اس کے اوپر پلانٹ کرنا چاہتا ہوں تو یہ ہمارے پاس ویڈر سٹیڈ کا سیڈر ہے تو ہم اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں ابھی سیڈر کے ساتھ آپ یہ چیز کر سکتے ہیں پلانٹر کے ساتھ نہیں یہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگا پلانٹرز کیا ہوتے ہیں جن میں آپ کوٹن یا پھر کورن یہ چیزیں پلانٹ کرتے ہیں وہ پلانٹرز ہوتے ہیں لیکن یہ جس میں ویٹ کنولا سویا بین بارلے وغیرہ پلانٹ کرتے ہیں یہ سیڈرز ہوتے ہیں کام کر رہا ہے واہ بھئی واہ واہ بھئی واہ کیا بات ہے مزہ آگیا یہ دیکھو بلکل اگزیکٹلی جیسا کہ بتایا گیا تھا جیسا کہ فارمنگ سمیلیٹر پی سی میں ہوتا ہے اگزیکٹلی ایسے مطلب جان چھوٹی اب مجھے لٹرلی یہ فیلڈ جو ہے وہ پہلے کلٹیویٹ کرنا پڑنا تھا لیکن اب دیکھیں یہ مطلب کہ کتنا زیادہ ایک لائف سیونگ فیچر ہو گیا ہے یہ کہ اب ہم مجھے کچھ نہیں کرنا پڑنا یہ بس ایک سیڈر پچھے ڈالنا ہے اور اس کے اوپر چلا دینا ہے جو بھی پلانٹ کرنی ہوئی وہ ہم پلانٹ کر دیں گے یہاں پہ تو بہت ہی زبردست فیچر ہے مجھے پورا یقین ہے کیونکہ اب ایمازون کانڈر بھی ایک سیڈر ہے تو اس کے ساتھ بھی یہ بھی ہوگا تو آورال سیڈر جتنے بھی ہمارے ساتھ ہمارے پاس ہوں گے اس گیم میں وہ یہ کام کرنے کی کیپیبلیٹی رکھتے ہوں گے تو کچھ سیڈر ہیں جیسے کہ جو کہ نہیں بھی کر سکتے فور انسٹنس الپیگو کا میرے خیال سے نہیں کر سکتا اب یہ ہمیں انڈیویجولی چیک کرنا پڑے گا کہ کون سا سیڈر یہ کام کر سکتا ہے کون سا نہیں کیونکہ گیم جو ہے وہ ٹوٹلی یہاں تو پھر یہ ہوتا نا کہ ٹوٹلی ہمارے پاس فارمی سمنیٹر پی سی ہی ہو پی سی والی ہی ہوتی بہن سی چیزوں کو ڈیویلپرز نے مینیمائز بھی کی ہے ان کا یوز لیمٹیڈ بھی کی ہے تو ہم اگزیکٹلی نہیں کہہ سکتے کہ اگر ایک کٹیگری کا ایک ٹول یہ کام کر رہا ہے تو اس کٹیگری کے سارے ہی ٹولز یہ کام کر رہے ہوں گے ہو سکتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ایکسپشنز ہو اور دو سے تین بار ایک فیلڈ کو فرٹلائز کرنے کا پروبلم یہ بھی ہے کہ فارمی سمنیٹر جو پی سی ہے اس میں کروپ کے گروہت کرنے کا ٹائم جو ہے وہ بہت زیادہ ہے لیکن یہ کیونکہ مبائل گیم ہے لوگوں نے تھوڑی دیر کے لیے شورٹ کے لیے بھی کھیلنی ہوتی ہے کچھ لوگوں نے ٹائم پاس کے لیے تو اب آپ میجن کریں کہ تین گھنٹے لگ جائیں کروپ کو ہارویسٹ ہونے تک مطلب پکنے کے لیے تو کون مطلب کہ یہ اتنی گیم پھر کھیلے گا کچ لوگوں کے لیے یہ بہت زیادہ بورنگ ہو جائے گی تو اس چیز کو پریونٹ کرنے کے لیے میرے خیال سے فیلحال ایک ہی بار جو ہے وہ فرٹلائز کرنے کا پروسس اس میں ایڈ کیا گیا ہے تو ایک سے زائد بار آپ اپنے فیلڈ کو نہیں فرٹلائز کر سکتے تو یہاں سے ہم ویڈیو کو تھوڑا سا فاسٹ فارور کر دیتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کس میں کتنے فیلڈ میں ہم یہ سویا بین پلانٹ کر سکتے ہیں موسیقا 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 ہی ہو گیا سین ہو گیا کہ اپڈیٹ آئی ہوئی تھی گیم کی لیکن وہ اپڈیٹ ہو نہیں رہی تھی تو ہم نے ایک طریقے سے فورس فولی اپڈیٹ کرنے کی کوشش کی اپڈیٹ تو ہو گئی گیم بھی چل گئی تو ہم جو ہمارا وہ اکاؤنٹ تھا جس میں ہم ریویو کرتے ہیں جو سیو فائل ہے تو ہم نے کافی زیادہ ہی نیپ پرچیز کی ہوئی تھی آپ کو پتہ ہی آپ کی جو ویڈیوز دیکھتے ہیں سارے ان کو پتہ ہم نے تین یا چاردہ فائن اپ پرچیز کی تھی ون ون ملیون ڈالر تقریباً ہم نے پرچیز کی ہوئے تھے تو وہ ہم تقریباً ریکارڈ کر رہے تھے تو تقریباً درمیان میں ہی وہ ایرر آیا ہے اور وہ گیم بند ہوگی تو ہمارا کافی زیادہ مطلب نقصان ہوگیا وہ جو سیو فائل ہے اچھا بھی وہ جب میں گیم کھیر رہا تھا تو میرا مبائل آنا میں نے تھوڑی دیر کے لی ایڈل ہو گیا تو میرا مبائل جو ہے وہ لوگ میں چلا گیا لوگ ہوگی سکرین لوگ ہوگی اس کی تو جب میں نے اس کو دوبارہ ان لوگ کیا تو گیم جو ہے وہ فریز ہو چکی تو میں نے اس کو گیم کو بند کر دیا اور جب میں دوبارہ گیم کو چلایا تو وہ میرا پلیئر جو تھا وہ میپ کے نیچے بالکل زمین کے نیچے گیا ہوا تھا مجھے ساری چیزیں اوپر نظر آ رہی تھی اپنے اور کوئی بھی ویکل جو تھی جتنی بھی میں نے خریدی ہوئی تھی اس میں سے کچھ بھی شو نہیں ہو رہا تھا مجھے تو میں نے گیم بند کی اور اس گیم کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ جیسے ہی آپ ایکزٹ کرو گے جو آپ کا گوگل اگر آپ نے گیم بائی کی ہے جو آپ کا گوگل پلے کا اکاؤنٹ ہے سائن ان کیا ہوا ہوگا جس اکاؤنٹ سے آپ نے پچیز کی ہوگی فوراں سے اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کا سیف گیم جو ہے وہ اپلوڈ ہو جائے گی مطلب جس اگر آپ کی گیم ڈلیٹ ہو جاتی ہے یا موبائل آپ کو ری سٹار کر لیتے ہیں یا ری سٹ کر لیتے ہیں یا کسی بھی قسم کا اگر آپ کا ڈیٹا لوس ہوتا ہے تو آپ بڑی آسانی سے گیم دوبارے انسٹال کریں گے تو وہی سے ہی آپ گیم ریزیوم کر لیں گے اب یہ چیز ڈیفنیٹلی اگر آپ کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو نہیں ملنے والی تو اس لیے میں کہتا رہتا ہوں کہ ڈیویلپرز جو ہیں ان کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے اب امیجن کریں کہ ڈیائنٹ سوٹ بارے کہہ دیں کہ ہم نے فارمی سیملیٹر ٹوئنٹی ٹو نہیں بنانی تو یہ آپ سب کے لیے اور ہمارے لیے کتنی بری خبر ہوگی کہ ہمارے پاس ہی کتنی اچھی گیم جو ہے وہ نہیں ہوگی وجہ یہ ہوگی کہ ان کو پروفٹ نہیں ہوا ہوگا اس موبائل گیم میں تو اگر ہم ان کی گیم زیادہ سے زیادہ پرچیز کریں گے ان کا دھیان اس طرف لے کے آئیں گے کہ ان کو بھی احساس ہو کہ ہماری موبائل مارکیٹ میں ہمیں اتنا زیادہ پروفٹ آ رہا ہے لوگ اتنی زیادہ گیم ہماری خرید لیں تو وہ فارمی سیملیٹر موبائل سیریز کو پریورٹائز کریں گے اب دیکھو آپ سب لوگوں نے ہم نے کتنی ان کی بقاعدہ میندیں کی اللہ اللہ کر کے انہوں نے بڑی ہی مشکل سے گیمز کوم پر نام لیا وہ نام ہی نہیں لیتے فارمی سیملیٹر موبائل کا ان کا سارے کا سارا فوکس فارمی سیملیٹر پی سی ہے وہ موبائل کو سمجھتے ہیں کہ بس ایسے ہی ہے اور فارمی سیملیٹر ٹرونٹی میں یہ یاد رکھیں اکثر پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہمیں اس طرح کی نہیں ملنی تھی اگر نائنٹینڈر سویچ نہ ہوتا ہم تو شکر کریں نائنٹینڈو سویچ والوں کا کہ ان کے لیے یہ گیم بنائی گئی تھی تو پھر شاید کس نے جائنٹس والوں سے کہا کہ چلو یار نائنٹینڈو سویچ کے لیے ایک الگ سے گیم کیوں بنانی آپ تھوڑا سا اس گیم کو اپٹیمائز کر کے موبائل پیج لکا دو ورنہ ہمیں تو وہی فارمی سیملیٹر 18 جیسی گیم ملنی تھی وہی مطلب کہ نہ اس میں کیبن بھی ہونا تھا صرف ایک میپ چینج ہونا تھا دو چار نئیو ٹولز ہونے تھے اور بس لیکن نائنٹینڈو کی وجہ سے شاید یہ ہمیں گیم مل رہی ہے تو اس کے لیے بھی ہمیں جو ہے وہ نائنٹینڈو کا شکر بزار ہونا چاہیے تو اگر اب ہم گیم کو بائی نہیں کریں گے تو یہ ڈیویلپرز کی بہت زیادہ آگ تلپی ہوئی ہے نہیں گیم کو بائی لازمی کرنا چاہیے کیونکہ دیکھیں نا پب جی ہے پھر اب کال آف ڈیوٹی موبائل آئی ہوئی ہے تو ہم پب جی ہم دونوں بھی کھیلتے رہے ہیں کافی تقریباً پندرہ سے اٹھارہ ماہ یا دو سال میں مینمم ہم نے پب جی کھیلی ہے تو ہر بندے نے پاکستان یا انڈیا میں جو بھی ہے بھائی اس نے ہر بندے نے سیزن پرچیز کیا ہوا ہے اس کے سیزن پرچیز کرنے کے وجہ یہی ہے کہ وہ ہیک نہیں ہوتی کسی بھی طرح سے اس میں یوسی ہیک نہیں ہوتی تو ہر بندے کو پھر اپنا سویگ بڑھانے کے لیے سیزن کھریدنا پڑتا ہے اور اس کے لیے اسے مطلب لازمی ان اپرچیز کرنے پڑتی ہے تو میں نے جو لازم میں نے سیزن نائن کھیلا تو اس میں تقریباً دس ملین پلس جو لوگوں نے سیزن اپگریڈ کیا ہوا تھا اس میں جو الائٹ پلس والے بھی تھے الائٹ والے بھی ہیں تو لیکن اگر ہم فارمنگ سیمیلیٹر کی بات کرتے ہیں ٹونٹی کی تو سارے لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ ہم نے جی اپٹوئٹ سے ڈاؤنلڈ کرنی ہے گوگل سے ڈاؤنلڈ کرنی ہے ویڈیو لازمی بنانا کہ کیسے فری میں ڈاؤنلڈ کریں اس کی انلیمٹڈ منی ہوگی اس میں یا نہیں موڈ آئے گا یا نہیں تو ہم نے کل بھی بات یہی کی تھی تو اس کے جو ہم لوگوں کو جنہوں نے سنا تو انہوں نے کافی زیادہ اچھا رسپونس دیا ایک بھائی کہ ہم نے کمنٹ بھی پین کیا ہوا ہے جس نے کہا کہ نہیں بھائی پہلے میں نے یہ گیم ڈاؤنلڈ کرنی تھی فری میں لیکن ہم میں بھائے کروں گا اس بندے کو بھی کئی بندوں نے ریپلائی کیا کہ ہاں بھائی ہم بھی یہی کریں گے تو دیفنیٹلی ہمیں یار جو بندہ اتنا مہنگا موبائل خرید سکتا ہے وہ دیفنیٹلی چار یا پائنسو روپیہ یوز کر کے گیم کو بھی بڑی آسانی سے خرید سکتا ہے تو آپ کے چار یا پائنسو روپیہ سے ایک تو ہم ڈیویلپر کو کمنٹ کر کے بتائیں گے گیم میں کہ ہمیں ایف ایس ٹوانڈی ٹو میں یہ چاہیے ہمیں ایف ایس ٹوانڈی ٹو میں یہ چاہیے اب آپ نے گیم پرچیز نہیں کی ہوگی تو آپ ڈیویلپر کو رسپونس کیسے جائنٹ سوالوں کا یہ ہے کہ آپ کبھی فارمنگ سیمیلیٹر ایٹین کے ریویوز جا کے چیک کریں وہ تقریباً کم اور بیش ہر بندے کو ریپلائی کرتے ہیں جو بھی ان کو کمپلین کرتا ہے کہ گیم میں یہ میسنگ ہے یہ میسنگ ہے یا یہ چیز ہے تو اگر آپ گیم پرچیز نہیں کریں گے تو آپ کو تو آپ کا رائے کا بھی مطلب کے حق لے لیا جائے گا آپ کمنٹس بھی نہیں کر سکیں گے گیم کے اوپر تو اگر آپ ایک بہتر گیم چاہتے ہیں فارمنگ سیمیلیٹر ٹو کی شکل میں تو آپ کو ڈیفنیلی یہ گیم پرچیز کرنی چاہیے تاکہ آپ کی آواز جو ہے وہ ڈریویلپرز تک پہنچ سکے گیم کے ہاں تو آگے سے ہمیں ایف ایس ٹونٹی ٹو بہت زبردست ملے اور ہم سب کے فیچرز ہوں مثال کے طور پر جو یہ دیکھیں انڈیا اور پاکستان کو چھوٹا ملک نہیں ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملکوں کا کہ ہم یہاں فضول چیزوں پر پیسے ضائع کرتے ہیں دیکھیں پب جی بھی تو پب جی پر بھی تو ہم نے پیسے ضائع کیے ہی ہیں کئی لوگوں نے کی ہیں ہر بندے نے تقریبا کی ہیں لیکن اگر ہم اس گیم کی بات کرتے ہوں نہیں لوگ کر رہے میں پرسنلی تقریبا سیزن تھری سے میں نے رویل پاس اپگریڈ کروانا شروع کیا تھا اور کان تک کروایا تھا سکمر سیزن نائن تک کنٹینیوسلی جو ہے وہ میں اپگریڈ کرواتا رہا اور کئی دفعہ اس میں ان اپرچیز بھی کی حالانکہ سیزن فائیو کے بعد فری ہو گیا تھا لیکن اس کے بعد بھی میں ان اپرچیز کرتا رہا تو میرا ان اپرچیز کرنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں ان لوگ نہیں کر سکتا تھا یہ کنٹرولر کا مسئلہ آ رہے جب ہم زیادہ در کنٹرولر یوز کرتے ہیں تو وہ سکرین سلیپ ہو جاتی ہے کیونکہ کنٹرولر بلو توت سے کنیکٹ ہوتا ہے ویسے ہمارے کنٹرولر میں بھی کافی پرابلم آ گئی تین یا چار دن پہلے ہم نے نیا خریدہ تھا تقریباً دس ڈالر کا ہمیں ملا تھا تو اس میں یار بڑی پرابلم آ رہی ہے جب ہم کوئی بھی مطلب تھوڑا سا چلاتے ہیں ٹریکٹر وغیرہ کو تو صحیح طرح پروپرلی مطلب سپیڈ اپ نہیں ہوتا وہ راستے میں اس کی جو سپیڈ ہوتی ہے وہ میکسیمم نہیں ہوتا تھوڑی سے کم ہی رہتی ہے تو اس وجہ سے جو فزکس ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ یہ گاڑی تو چلی نہیں رہی بھائی یہ تو پہاڑ کے اوپر چڑی نہیں سکتی تو آئی ڈونڈ نو کہ یہ گیم کا بگ ہے یا کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ ورٹیلائز نہیں کرو گے اپنے گروپ کو تو یہ حال ہوگا آپ کا ابھی دیکھیں کتنا بڑا فیلڈ تھا اور کتنا ایریا ہارویسٹڈ ہو چکا ہے اور ہارویسٹڈ کتنی چھوٹی سی ہے تھوڑی سی کپیسٹی اس ہارویسٹڈ کے لیکن یہ ابھی تک بول نہیں ہوئی تو یہ بہت چیز چاہتے ہیں کہ آپ جلدی جلدی پروگرس کریں تو فرٹیلائزر ایک مستہب چیز ہے میں امید ہے جلدی یہ ویڈیو بھی بناوں گا ٹوپ 5 ٹیٹس تو میک منی کوئی کر لیکن پہلے میں خود تو بنا لوں گا مجھے بھی نہیں ابھی پتا چل رہا ہے کہ مطلب کرنے بلکل یار نیو ہی اکانومی آگئی ہے تو کبھی مطلب ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ یہ دیر کتنی لگا رہی ہے ہاں یہ اس کی ان لوڈنگ سپیڈ بھی تھوڑی ہے یار یہ ہارویسٹر سے میں نے جان چھڑا لینی ہے جلدی تو پہلے بگ تھا جو اب فکس ہو گیا کال اپ ڈیٹ کی ہے تو وہ کوئی بچیز سیل نہیں ہو رہی تھی تو ہمیں بار بار این اپ ڈیٹس کرنے پڑی تھی تو اب وہ اکاؤنٹ بھی گیا وہ اکاؤنٹ بھی گیا بگ بھی گیا بگ بھی گیا تو اب ہم دیفنیٹلی جب ہمارے پاس پیاسے ہوئے تو ہم اس ہارویسٹر کو سیل کر کے تو ایک نئی جانڈ ہے اس سیف فائل میں ہمیں نئی پرچیز نہیں کریں گے کیونکہ سیری کھیلنا ہے تاکہ آپ کو بھی پتا چلے کیا کیا سٹیپس لینے چاہیے اگر میں کوئی گلتی کروں گا تو آپ دیکھ کے سیکھ لاؤگے ہو سکتا ہے کہ آپ وہ گلتی رپیٹ نہ کریں جو میں کروں گا تو یہاں تک ہی تھی آج کی ہماری ویڈیو ہماری باتیں آپ کو پسند آتی ہیں یا نہیں اپنی کمنٹس میں اپنی سجیشن سے آگاہ کرنا نہ بھولئے گا اور کیا آپ مزید مستقبل میں مطلب کے کیا فیچرز دیکھنا چاہتے ہیں ٹوچن وغیرہ کے علاوہ کوئی سیریس قسم کا فیچر نہیں یہ تو چھوٹے چھوٹے فیچر ہیں یہ تو مطلب کی اتنے خاص نہیں ہیں لیکن بڑے فیچر کیا دیکھنے چاہتے ہیں وہ بھی بتائیے گا بائے بائے موسیقی